واجبات نماز میں اگر ہم نے خنود بھول گئے نماز کے بعد یادہ ہے تو نماز کیسی ہے دیکھئے نماز کے دو قسم کے رکن ہیں دو قسم کے آزہ ہیں ایک رکن یعنی جن کا کم اور زیادہ ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے ایک غیر رکن جن کے کم اور زیادہ ہونے سے یا بھول جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر آدمی جو ہے وہ سیدھے کھڑا ہوا اور اس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اور سورہ دوسرا سورہ پڑھنے بعد رکو میں چلا گیا سورہ پل ہو اللہ پڑھنے بعد سیدھے رکو میں چلا گیا اور رکو میں جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے سورہ حمد نہیں پڑھی تھی تو کوئی حل جن نہیں اس کی نماز صحیح ہے بھول جائے یہ نہیں کی چھوڑ دے کہ مہانا صاحب نے کہا شارٹ کٹ ہے سیدھے دوسری علی پڑھو آگے بڑھ جاؤ ایسے بھی لوگ ما شاء اللہ جی سے بڑھتے ہیں کم ہیں لیکن ہیں لوگ جی جی تو یہ اسی لئے بڑھنے کا کلیئر کرو اس کو تو جو چیزیں غیر رکن ہیں قرآت جیسے وہ غیر رکن ہیں رکو سجود نیت تقویرت الحرام قیام یہ پانچ چیزیں بہرحال واجب ہیں ان کے علاوہ جو ہے قرآت ہے ذکر ہے رکو کا ذکر ہے تو یہ ساری چیزیں مستحب ہیں اگر جان بوجھ کر اگر آدمی نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے جہاں تک قنوت کا سوال ہے قنوت مستحب ہے اگر آدمی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے گا تب بھی نماز صحیح ہے بھول کے بھی چھوڑ دیا ہے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے چاہے وہ واجب نماز میں ہو چاہے وہ مستحب نماز میں ہو میرا سوال ہے خوشی کے موقع پر کانا بجانا اور ناچنا کیسا ہے یہ سب حرام ہے چاہاں خوشی ہو چاہاں کیوں کوئی موقع ہو یہ حرام ہے کیا روزے جنیت کرنے کے بعد صبح دادھ پولگٹ سے دادھ مان سکے ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے اس سے روزہ باطل دنی ہوگا جو ماہ سیام کے روزے ہیں یا واجب روزے ہیں یا مصطحب روزے بھی ہے سہر کے بعد میں کیا اس سے ہم منجن یا ٹوٹ پیسٹ وغیر استعمال کر سکتے ہیں برش کر سکتے ہیں بھائی ہم نے تو اگر انہوں نے دیغور کیا ہو کہ برادرانہ اسلام تو اثر کے بعد سے ہی وہ شروع کر دیتے ہیں جو مسواق ہے وہ شروع کر دیے جاتا ہے مصطحب ہے کہ آدمی مسواق کرے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کولگیٹ کا جنہوں نے ذکر کیا ہے اگر آپ اسے کھا نہیں لیتے ہیں نگل نہیں لیتے ہیں آپ برش کر سکتے ہیں دن میں پانچ بار کریے کوئی مشکل نہیں ہے مولانا صاحب میری لڑکی اور لڑکا دونوں شادی لائق ہیں کہیں سے کچھ اچھے رشتے آتے نہیں کچھ دعا یا کوئی عمل بتا دیجئے نظر کر لیں یہ بھی بہت ہی مجرب مانا گیا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا اور رشتہ آ گیا تو پانچ روزہ رکھیں گے اور کچھ رقم بھی اس کے ساتھ میں نظر کریں کہ اتنی رقم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے نام سے لوگوں کو یا جو ضرورت مند اسے عطا کریں گے دیں گے تو یہ نظر کرنے کے بعد ہو سکتا اللہ تعالیٰ مگر مایوس نہ ہو خدا و اندعالم کی ذات سے امید لگائے رکھیں کوشش اپنی جاری رکھیں اللہ کسی نہ کسی دن بہرالوشتہ فراہم کرے گا نام حرم پر نگاہ ڈالنا حرام ہے تو جس لڑکی سے شادی کرنا ہے اسے دیکھے بغیر کیسے قبول کریں لڑکی لڑکا اور دونوں کے گھر والے شادی کے لیے راضی ہوں تو لڑکا لڑکی سے پرسنل امپورٹن بات کر سکتا ہے کیا جو باتیں شادی کے پہلے کرنا لڑکے کے لیے بہت ضروری ہو یہ جملہ نامکمل ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے یہ پورا ایسے نہیں ہے کسی نامحرم کو بری نیت سے دیکھنا اور گندی نیت سے برے ارادے سے دیکھنا حرام ہے لیکن اگر نظر پڑ گئی ہے فتم ہو گئی بات ہمیں اپنی طرف دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو یہ حرام نہیں ہے یا یہ کہ اگر وہ حجاب میں ہے پردے میں ہے اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں بغیر کسی لذت کی نیت سے آپ کلام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ایورج نہیں یہ ہے جہاں تک یہ کہ پھر وہ لڑکی جس سے شادی کرنا ہے اسلام نے اجازت دی ہے جس اسلام نے کہا ہے کہ لذت اور بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے اسی اسلام نے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جس کے ساتھ اپنے زندگی کو شریک کرنے جا رہے ہیں آپ اس سے گفتگو کر لیجے آپ اس کو دیکھ لیجے آپ اس سے بات کر لیجے مگر شادی کے غرض سے آغد کرنے کی وجہ سے کی بنا پر رشتہ قائم کرنے کی بنا پر اجازت دی ہے تفریق کے لیے نہیں اسلام علیکم دعا کی غزارش ہے پلیز اچھے رشتے کے لیے دعا بتائے رسک کے لیے جو ہے صدقہ بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو طلوعین بین الطلوعین کا لب وقت جو ہے صبح میں آزان پجر سے لے کے سنرائز تک یعنی طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے انسان اگر اپنے آپ کو زیادہ زیادہ اس وقت میں بیدار رکھے کم از کم یعنی اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تھک گیا ہے سونا چاہتا ہے صرف طلوعین ان کے درمیان میں اگر خود بیدار رہتا ہے وہ اگر بہترین وقت ہے کہ آدمی دعا و مناجات و تلاوات و قرآن کرے اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کم سے کم اس وقت میں آدمی بیدار رہے کیونکہ اسی وقت میں انسان کی روزی اس کے قسمت میں لکھی جاتی ہے جہاں تک مسئلہ شادی کا ہے تو بجائے اس کے جو مجھے ایسا لگتا ہے جو ریسنٹلی میں نے جب دیکھا اس کو میں محسوس یہ کیا کی اکثر جو وجہ بنتی ہے شادیوں میں تاخیر ہونے کی وہ زیادہ تر وہ والدین کی وہ چھننی ہے جو آدمی لے کے نکلتا ہے جو اس میں سے کوئی نکل نہیں پاتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے اور اس کے اندر سے کوئی چھن کے نیچے گر نہیں رہا ہے اس وجہ سے وہ چھننی چھوڑ دیں یہ دیکھیں کہ با ایمان ہے کی نہیں متدین ہے کی نہیں اچھے گھرانے کا ہے کی نہیں مال اور دورت تو رتبہ اور شہرت نہ جانے کتنوں کی اس لوگ ڈاؤن میں تباہ ہو گئی میرا سوال ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے اور کیا اگر ایک سورہ فاتحہ میں زیادہ لوگ اور جمل مومنین اور مومنات ہیں تو کسا پر ثواب ملے گا ساری دنیا تمام لوگوں کے اگر مرہومین کو شامل کیا جائے تب بھی سورہ حمد اور دیگر جو سوروں کے فائدے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے بلکہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ مثلا ایک ہزار درجہ ہے کل مخصوص اور اگر ایک ہزار مومنین کو کیا تو ایک ایک درجہ بڑھ جائے گا اور بچیا اگر ایک ہزار ایک مومن کو لیا تو ایک کو نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جتنے بھی شامل کرتے جائے اس کے سواب بڑھتے ہی جاتا ہے میرا سوال یہ کہ میت کو نہلانے کیلئے گڑھا کرنا ضروری ہے کیا غصر کا پانی گڑھے میں جائے اگر جگہ کم ہو تو گڑھا نہیں کریں تو کیا چلے گا یہ آداب ہے میت کے غصر دینے کے لئے کہ اس کا پانی جوہے گڑھے میں جانا چاہیے یہ اسلامی آداب میں سے ریائد کرنا چاہیے لیکن اگر کہیں پر ایسے صورتحالے نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے میرا سوال ہے کہ کیا مشروب کھانا جائز ہے جائز ہے